اسلام علیکم شامیر بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل پاکستان میں بڑا ہار ٹاپک ہے آرڈیو لیکس کا اور کوئی دن نہیں ازا گزرتا کہ کوئی نہ کوئی آرڈیو لیکس کی نیوز نہ آ رہی ہو کبھی اس کی آرڈیو لیکس ہوتی ہے کبھی کسی اور کی آرڈیو لیکس ہوتی ہے یہ تمام کام چل رہے ہوتے ہیں تو مچھا رہو آپ تھوڑا ساپنا تعرف کروا دیں تاکہ ہمارے آڈیو لیکس کو پتا لگ سکے کہ آپ کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بھی آپ بات بول رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی کریڈیو لیکس ہے اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ آرڈیو لیکس کیا ہوتی ہیں کونسی ٹیکنیلوجیز ہم استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو پریونٹ کیا جائے سکتا ہے اگر ہم پریونٹ کر بھی سکتے یا نہیں کر سکتے اور آورال نیشنل سیکیورٹی میں اس کا کیا کردار ہے اسلام علیکم میرا نام شہمیر آمیر ہے اور میں ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہوں اور میرا تعلق سائبر سیکیورٹی اور سائبر وارفیر کی فیلڈ سے ہے اس ٹائم جو میرا میری رینکنگ ہے وہ دنیا کے جانے مانے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس میں آتی ہے اسی کی وجہ سے میں الیجیبل ہوں کہ میں اس طرح کے موضوع پر بات کر سکتا بات کرتے ہیں آڈیو لیکس کے بارے میں سب سے پہل تو بہت بہت شکریہ زیشان بھے مجھے اپنے سیشن میں انوائیڈ کرنے کا آڈیو لیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئی یا ہوتی کیسے ہیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی آڈیو کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ڈیوائس سے اس ڈیوائس کا ایکسس لینا ہوتا ہے اس ڈیوائس کے مائکرو فون کا ایکسس لینا ہوتا ہے یا اس ڈیوائس کے انٹرنل ہارڈ ویر کا ایکسس لینا ہوتا ہے یہ جو ماضی میں آڈیو لیکس ہوئے ہیں کرنٹ پرائم منسٹر اور ایکس پرائم منسٹر کے اس میں تین پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کیسے ہوا پہلے میں آپ کو تین پوسیبیلٹیز بتاتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ کیسے ہوگا پوسیبیلٹی نمبر وان وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے اپنے فون کو ایکسپلوائٹ کیا گیا ہو ہیک کیا گیا ہو جس کی بیس کے اوپر کانسٹنٹلی ان کے فون ان کا فون ان کی باتیں سن رہا ہو اور وہ باتیں کہیں کسی سرور پہ جا رہی ہوں یا کسی اٹیکر کے پاس جا رہی ہیں پوسیبیلٹی نمبر وان پرائم منسٹر کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کا فون ہیک کیا گیا ہو جو کہ پوسیبیلٹی ہے ان میں سے کسی کا فون ہیک کیا گیا ہو ان کے غیر ان کے جانے بغیر کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کا فون ہیک کیا گیا possibility number 3 جو کہ میرے حساب سے زیادہ possible ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو پرائم منسٹر کے قریب کوئی ایسا انسان موجود تھا جو خود سے یہ باتیں ریکارڈ کر رہا تھا اور جب وہ کسی کو بھیج رہا تھا تو اس پوری چین میں جن جن لوگوں کو آرڈیو جا رہی تھی ان سارے لوگوں میں سے کسی ایک بندے کا فون جو ہے وہ ہیک ہوا اور وہاں سے یا وہ سرور جہاں پہ جا رہی تھی وہ ہیک ہوا اور وہاں سے یہ آڈیوز ایکسٹرارٹ کی ان تینوں کے علاوہ کوئی possibility نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں بولوں کہ کسی نے وہاں پہ device پلانٹ کر دیا ہے audio device پلانٹ کر دیا ہے کسی اور building سے وہ optical transmitter کے ذریعے اس کو سن رہا تھا کوئی RF device رکھ دیا ہے GSM based device رکھ دیا ہے آپ قدر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں کسی نے گملے میں رکھ دیا ہے کسی نے تصویر میں رکھ دیا ہے جی زیجان بے اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے listening device پرائم منسٹر ہاؤس میں لگائی ہے تو اس بات کی بیس پہ ہماری جتنے security ادارے ہیں ہماری جتنی intelligence agencies ہیں وہ ساری کی ساری question میں آ جانتا ہمارا nuclear program question میں آ جانتا پورا کبھ اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی device لگا سکتا ہے جس کے chances by the way ہیں 10% ہیں 10% اس کے chances ہیں 30% ان چیزوں کے ہیں باقی سے اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی ایسی listening device لگا سکتا ہے یا پھر کوئی optical intervention کے تھو کوئی دور سے باتیں سن سکتا ہے اگر اس طرح یہ ہوا ہے تو پھر تو ہماری security جو ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے ابھی بھی بہت major damage ہے لیکن پھر یہ تو ہماری جتنی بھی security ادارے ہیں جس میں مطلب جتنی بھی agencies ہیں وہ ساری کی ساری question میں آ جاتی ہیں تو اس لیے میں اس طرف میرا روجان نہیں اگر ان مطلب ان تین possibilities کے اور دوسرا یہ کہ اگر ہم audio files کو analyze کریں basically legitimate audio files جو hack جو dark web پہ attacker نے post کیا ہے وہ نہیں جو twitter پہ آ رہی ہے وہ fabricated ہے let me just tell you that as well twitter account سے جو audio leaks ہو رہی ہیں وہ fabricated ہیں جو dark web پہ لڑ بندے نے post کی ہیں وہ وہ ہیں جو hacked ہیں اور جو basically extracted ہیں تو ان کو آپ analyze کریں تو ان کے forensic audio fingerprint کے through یہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سیل فون کے microphone اچھا report جی یہ بات آپ کے سن میں آگئی یہ سلسطہ چل رہا ہے وہ ایسا لگ نہیں رہا کہ سلسطہ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں رک جائے گا کیا کیا جائے کونسی اسی technologies deploy کی جائے کہ اس قسم کی کوئی occurrence فیچر میں نہ ہو سکے جی بڑا اچھا سوال یہ سوال میں نے کافی interviews دی ہیں یہ بہت کم لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ کونسی اسی technologies deploy کی جائے دیکھیں یہ پاکستان وہ پہلا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا پاکستان وہ آخری ملک بھی نہیں ہے لیکن یہ میڈیا میں اس لیے آ رہا ہے زیادہ اور اٹھایا ہے اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک باقاعدہ conversation league ہوئی ہے دنیا جہان کے ممالک کے documents secret documents invoices ان کے contracts ان کے signed papers ان کے presidents prime minister کے signed documents ان کی sensitive چیزیں وہ ساری dark web پہ کسی نہ کسی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں یہ اس لیے زیادہ difficult ہے کیونکہ یہ audio conversations لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو damage ہوا ہے اس سے پتہ لگائیں کہ وہ کیسے ہوا وہ ان conversations کے time پہ جو جو لوگ موجود تھے ان سب کے phones کا forensic analysis کیا جائے ان سب کے phones کے logs نکالے جائیں پتہ لگایا جائے بھئی کون ہے کس نے کیا ہے یا کسی سے ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے prime minister نے خود phone کا hack ہوا ہے تو کیا ہوا ہے پہلے تو یہ پتہ کیا جائے اس کی base پہ پھر ہمیں ہم نے اگر جو کہ مجھے لگتا ہے کہ foreign actors اس میں involved ہیں جو باہر کے hackers ہیں ان کو انٹرپول اور ان سب کے ذریعے سے پکڑا جائے انہیں catch کیا جائے اچھا future میں اس سے prevent کرنے کا صرف بڑے basic basic steps ہیں اس میں یہ ہے کہ prime minister اور جتنے ہمارے bureaucrats ہیں ان سب کو ان سب کے گرد ان سب کے vicinity میں ان کے جو advise کرنے والے لوگ ہیں وہ technical لوگ ہیں وہ bureaucrats know how let me remind you again this is not a problem of technology it is a problem of policy اگر آپ جیسے جانے مطلب اچھے learned لوگ ان کے ایک close ان کے circle میں شامل ہوتے تو یہ کبھی نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ اور آپ آپ انہیں بتاتے کہ بھائی آپ android phone use کر رہے ہیں اس کو update کریں فلانا anti-virus اس میں کریں اپنے network کو secure کریں اپنی prime minister house کی vicinity کے اندر آپ jammers لگائیں آپ یہ چیزیں انہیں بتاتے مسئلہ یہ ہے کہ یہ policy wise یہ implement ہی نہیں کیا گیا کسی بھی ملک کے prime minister یا president کو یہ میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ جو ہے authority ہوتی ہے کہ وہ public messenger services پہ whatsapp پہ اس طرح سے communication کر سکتے ہیں the problem is not of technology یہ بڑی آسانی سے prevent ہو سکتا ہے آپ انہیں ایک اچھا phone لے کے دے دیں highly secured android phone دے دیں یا iphone دے دیں اس کے اندر anti-virus کر کے دے دیں اس کو آپ mdm solution کے طرح monitor کریں یہ 90% یہ واقعات کم ہو جائیں گے so once again this is not a problem of technology it is a problem of policy the right people need to be put into place جو ان چیزوں کو prevent کریں مسئلہ میرے خیال سے شامیر بھائی لوگوں کا ہے اور لوگوں کی قابلیت کا بھی ہے اہلیت کا بھی ہے اور ان کی education کا بھی ہے میں آپ کو کوئی زیادہ detail میں نہیں بتاتا general بتاتا ہوں کہ ابھی تک میرا as a Pakistani citizen میں ابھی تک کوئی ٹوٹل گیارہ مرتبہ primary سے حافظ جا چکا ہوں پہلی مرتبہ گیا تھا جب مشرف صدر تھے اس وقت میں نیا نیا امریکہ سے پیجڈی کر کر آیا تھا وہ suicide bombing explosions modeling کے اوپر تو presentation کے لیے گیا تھا پھر بعد میں جاتا رہا حیث خاکا نباسی صاحب کے دور میں شاید ایک دفعے گیا تھا اس کے بعد نباس شیف صاحب کے دور میں کافی مرتبہ گیا عمران خان صاحب کے دور میں کوئی تین دفعے جا چکا ہوں تانیہ دروس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا اس سے پہلے ایک دفعے گیا تھا ان کی principal secretary صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک دفعے گیا تھا یہ جو ان کا پرائم منسٹر کی جو ایپ تھی اس کے ذریعے آپ جو citizens portal ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے اور بڑی عجیب چیز میں نے نوٹس کی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے میں دنیا گھمتا رہتا ہوں میں کوئی سترہ اٹھارہ ابھی تک سیف میں صدور سے پرائم منسٹر سے مل چکا ہوں پچھلے دو سال کے اندر اندر تو مجھے پتا ہے کہ یہاں جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے وہاں جاتا ہوں کیا ہوتا ہے میں آپ کو وائٹ ہاؤس کی مثال دوں وائٹ ہاؤس کے اندر جتنا بھی سیچیوشن روم کا سیکیورٹی سٹاف ہے وہ مختلف ایجنسیز سے آتا ہے وہ بڑا اپ پولیٹیکل قسم کا ہے نہ وہ ڈیموکریٹ ہوتا ہے نہ وہ ریپبلکان ہوتا ہے اصل ٹیلنٹیڈ بندہ ہوتا ہے تاکہ اس کا کوئی سواستہ نہ ہو کہ اس نے بندے نے یہ کر دیا اس کے بندے نے یہ کر دیا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں گیا ہوں تو انہوں نے بھلا جی فون آکے اسے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا پھر میں نے بھلا کہ جی وہ بیٹ کر رہا ہوں تو جو انٹرنیٹ ہے تو کہنے ہاں جی انٹرنیٹ کا یہ رہا پاسفورٹ تو انہوں نے انٹرنیٹ کا پاسفورٹ دے دیا اچھا یہ بتتمیزی نہیں ہے بتتمیزی یہ ہے کہ میں سال بعد گیا تو وہی انٹرنیٹ اور وہی پاسفورٹ کام کر رہا تھا مطلب پورے سال کے اندر کسی نے اس کا ایس ایس ایڈی اور پاسفورٹ تک اس کا چینج نہیں کیا اور اسی طریقے سے لیپٹوپ لے جانے ہیں اگر آپ بند بھی کر دیں لیپٹوپ وغیرہ تو اگر میں بالکل ایک عام سا پاکستانی اگر میں وہاں جا کے پیٹ سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں انٹرنیٹ ایکسیس کر سکتا ہوں فون لے سکتا ہوں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو نہ کوئی روک سکتا ہے جن کی نہ کوئی تلاشی ہوتی نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کریں گے تو اس کو پلانٹ کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے جب تک ہم لوگوں کو وہاں پر ٹرین نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا اور میں نے آپ دیکھیں دنیا میں تو بھی آپٹیکل ڈیوائسز آ گئے ہیں کہ آپ بہت دور سے بوائس کو کیچ کر سکتے ہیں رائٹ کی طرف پر کیچ کر سکتے ہیں چار سو میٹر کے اوپر آپ کی سپریم کورٹ ہے تو مجھے ٹائم سر آس میں کیوں جانا میں سپریم کورٹ میں چلے جاتا ہوں اچھا آٹھ سو میٹر کے پر نیشنل آئیوری آف پاکستان ہے جو پبلک ایکسس ہے تو میں جاتا ہوں وہاں پہ جنگ کے آرکائیبز کو ایکسس کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتا ہوں اور ہم سے صبح سے لے کے شام تک ڈیوائس لے کے کس نے مجھے منع کیا ہے تو جب تک یہ ایڈیوکیشن ہم نہیں دیں گے تمام لوگوں کو اس کی فروم ہوتے ہیں آپ امریکہ میں مارے پاس پورے فلوڑا کے اندر اس کی فروم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکیور کمپارٹمنٹلائز انفرمیشن فیسلیٹی جہاں پہ ملکی صدر کو کسی کو بات کرنی ہوتی ہے تو بڑا وہ اس کو بنیادے تک خود دیتے ہیں کہ نیچے بھی کچھ نہ ہو دیواری بھی سائٹ کے اوپر بنیوی ہو کوئی چیز اندر بہار اس سے نہیں ہو رہی ہو فون ٹیوبز ہمارے پاس ہوتی ہیں اور فون ٹیوبز کے اندر بندہ کام کرتا ہے اس میں پھر کلاسیفائیڈ کول ہے انکلاسیفائیڈ کول ہے اس کا جو لیویلز ہوتا ہے تو ایوین اب جب پرائیمیس راہوس میں جاتے ہیں آپ داکیمنٹس کو دیکھتے ہیں تو پروپر لیبلنگ بھی نہیں ہوتی کہ کلاسیفائیڈ داکیمنٹ کس کو بولنا ہے انکلاسیفائیڈ کسی ایک ہونا ہے پرنٹر جو ہوتا وہ مشترکہ پرنٹر ہے کلاسیفائیڈ پرنٹر تک موجود نہیں ہے اور پرنٹر بھی جو کننیکٹڈ ہے آپ کو یہاں یقین نہ ہے وہ جنرل نیٹورک سے پوری دنیا کے اندر ڈیفینس کا ان تمام سسٹمز کا جو نیٹورک ہوتا ہے وہ الکل الگ ہوتا ہے انٹرنیٹ بھی الگ ہوتا ہے وہ پاکستان میں کوئی پی ٹی سیل کا نیا ٹیل کا تمام کنیکشنز یوز نہیں کر رہے ہوتے تو اس کی شدید قسم کی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے لیکن پرابلم یہ کہ وہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون یہ بات اگر میری اور آپ کی پسند نہیں آئے گی تو یہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو بھی بہت جلدی ڈیلیٹ ہو جانی ہے تو اس کا سلیشن نکالے کیسے کس طریقے سے ہم کوشش کریں کہ صحیح لوگوں تک صحیح بات پہنچا سکیں اور ان کو صحیح ٹریننگ دے سکیں میں عمومن جب جاتا ہوں انفرمیشن سیکیورٹی کانفرنس وغیرہ میں اپنی جانا چھوڑ دیا پاکستان میں یونیویسٹیز کے اندر کیونکہ ان تمام اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے گارا پوچھ لینا تو جو سرٹیفکیشنز ہوتے ہیں ان کو نام تک نہیں پتا ہوتے سرٹیفکیشن کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو ایک بندہ آیا بکوم کر کے اب وہ آئیٹی ہیڈ لگاوا ہے بڑی بڑی یونیویسٹیز پاکستان میں یہ حال ہے اور پچیس سال سے وہ آئیٹی ہیڈ لگ کے ترقی کرتا کرتا چسیسو بن کے بیٹھ گیا اسے کیا بابی کوم ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اب تو جوب دیتے رہے ہیں نوکری سے نہ نکالیں بلکل بات ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے دنیا آگے جا رہی ہے جو کچھ ابھی رشیہ یوکرین وار میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائبر سیکیور سے آپ پورے پورے ملک ختم کر سکتے ہیں انفورمیشن سپینیش کا درمام چیزیں چل رہی ہے کارپیٹ سپینیش ہو رہی ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا اس سے ہم بلکل بے بیرہ اپنی سمٹ میں بز جا رہے ہیں اور ہم ابھی اپنی کتابوں میں what is a mouse what is a key word یہ پڑھا رہے ہیں یہ ظلم ابھی تک ابھی تک یہ ظلم ہمارے پاس ہو رہا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں آپ سی ایس ایس کے پیپرز میں دیکھ لیں پی ایس 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 کی پیپرز کے دن در دیکھ لیں کہ کمپیٹر سے مطالق کس قسم کے سوال آتا ہاتے ہیں بلکل بلکل تو کہنے کا وہی مقصد ہو گیا نا دیکھیں آپ ہیں اور اتنے سارے ایکسپرٹ لوگ ہیں جو بے شک باہر سے پڑھ کے ہیں لیکن محبت وطن تو ہے نا ان کو ان سے کیوں نہیں سرویسز ان سے بس ایک دفعہ بٹھا کے آپ ان سے بات کر لیں بات کر لیں اور ان کی ایڈوائسز ماننا شروع کر بات ہی ختم ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا ایوی ایم کا کتنا شور چرچہ نکلا تھا ایوی ایم میں گیا تھا میں اس ٹائم حکومت کے ساتھ کچھ کام کر رہا تھا میں گیا تھا وہاں پہ ایوی ایم کی جب یہ باتیں چل جیتی ہیں انہوں نے مجھے دکھایا ہے ایوی ایم کا کہ یہ باکس ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہم اس طرح سے کہ ہم نے کنیکٹ کی ہوئی ہیں آرچے فورٹی فائل کی کیوز ہیں اور ملٹیپل ہم نے کنیکٹرز لگائے ہوئے ہیں میں نے کہا ایر مجھے ایک باکس ہے کہ انفرمیشن اوپر پاور کو آپ نے کنسیڈر کیا ہے کہ اگر کوئی میں اس پہ ایم میٹر لگا دوں اور وہاں سے میں الیکٹرونز کو مانیٹر کر کے جانا جو انفرمیشن موڈز کی جاری ہے اس کو منپلیٹ کر سکتا تو بندے کا جواب پتے کیا تھا کہتا ہے اگر پاکستان میں کوئی انفرمیشن اوپر پاور کے تھو یہ ہیک کر سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ پرائیم منسٹر بڑھیں اسی طریقے سے لاز گورنمنٹ میں میں ایڈیوکیشن کام کے لیے کچھ گیا تھا شفقت محمود صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے دو چار لگوں سے کنیک کروایا کہ ایچی سی میں جا کے ملیں کامیاب جوان پروگرام میں جا کے ملیں میں چلا گیا وہاں پر تو انہوں نے بلا جی مینسٹر صاحب نے بھیجا ہے آئیے آپ سموں سے کھائیے چائے پیجئے engoog議 اپنے سارے کام کیے وہی تو یہ کام جاپن میں نہیں ہوئے سنگاپور میں بھی نہیں ہوئے سری لنکھان میں بھی نہیں ہوئے اور امریکا میں بھی نہیں ہوئے اور کینیڈا میں بھی نہیں ہوئے اور سعودی عرب میں بھی نہیں ہوئے تو اگر آپ نے واقعی یہ سارے کام کر لیے تو سلام ہے آپ لوگوں کے اوپر جس کی طرف کوئی پریزیڈیشن لنکھ بھیجئے گا کہ آپ جائیں بھیجئے گا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم کتاب ہی لکھ سکیں جو ہم لکھ رہے ہیں گفتگو کے اندر آپ کی بھی کتاب آئیے دوسری بھی آ رہی ہے دوسری بھی آ رہی ہے معاشدہ ہیکنگ سمارٹ ویہیکلز کے اوپر میں کتاب لکھ رہا ہوں دنیا کی دوسری کتاب ہے جو الیکٹرک ویہیکلز کی ہیکنگ پر لکھی جاری ہے سٹینفرڈ کے ساتھ کلابریشن میں لکھ رہی ہے بہترین اور اس قسم کے انفورمیشن سیشنز کر کے ہم پورڈکاسٹ کر کے لوگوں کو اور تو کچھ نہیں کر سکتے آخری سوال پھر کوئی سیشن کو انٹ کرتے ہیں ایک عام آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہم تو پرائم ایسرہ ہوسٹ میں نہیں ہیں نا ہم تو جی ایچ کرو بھی کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو آرمی میں نہیں ہیں ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہیں ہم ایک عام پاکستانی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم بھی اس پینک سیچوشن میں آئے تھے ہیں کیا میرا فون بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کیا مجھے بھی کوئی ٹیپ کر رہا ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں دیکھیں زیشن پہ اگر میں ایک اٹیک کر ہوں اور میں آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس موٹیو ہے اور میرے پاس پیسے بھی ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ آپ جو انا لیٹسٹ اپنے فون کو اپ ڈیٹ رکھیں ٹیکنالوجیز کو ٹیکنالوجیز سے اس کو اپ ڈیٹ رکھیں لیٹسٹ انٹی وائرس آپ چلائیں اس میں اور سرجانہ ساری چیزیں ساری چیزیں آپ اپ ڈیٹ رکھیں اس میں آپ بیسیکلی جتنی بھی آپ ڈیوائسز یوز کریں ہیں آپ یہ میک شور کریں کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپ ڈیٹ ہیں آپ کسی ایکسٹرنل ایسے ایسے ایب نوکشوس لنک پہ کلک نہ کریں آپ کسی ایکسٹرنل ایسی چیز پہ کلک نہ کریں یا ڈاؤنلوڈ نہ کریں جو ہامفل ہے جو اننون ہے تو یہ ہی آپ کر سکتے ہیں ہوت کو پریونٹ کرنے کے اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ زیادہ ہی ایکسٹر سٹپ اہیٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نسٹ کی پالیسیز اٹھا کے فون پر ایمپلیمنٹ کر لیں کہ جب آپ فون نہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کا وائی فائی بند ہو جائے نیٹ ورک سے ڈسکرنکٹ ہو جائے یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر آپ جانا ایک سٹپ آگے جلے یہاں تک پرائیمنٹ سٹوڈیل لیول کی بات ہے وہاں تک یہ ہے کہ ہم لوگ کو بیسیکلی اس سٹیج پہ آگے ایکسپ کرنا پڑے گا کہ یار آپ جو ہے جو کر رہے ہیں یہ وہ غلط ہے یہ صحیح سے چیزیں نہیں چلتے ہیں ٹھیک ہے if they were if they were running you know if they were running in a very behind fashion تو آج ہم اس جگہ پہ نہ اگریٹ ٹھیک ہے شامیر بھائی بڑی مہربانی ہے آپ کی اور ہم آپ سے واپس ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے آپ کو اور بھی ضرور ہمارے چینل پہ آگے پڑھائی ہے امرجن ٹیکنولوجیز کے اوپر اسپیشلی سائبر سیکیورٹی کا اتنا تو عوام کو پڑھا دینا کہ وہ کم سے اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں باقی لوگ نہیں سیکھنا چاہتے نہیں پڑھنا چاہتے اللہ مالک ہے لیکن آپ اپنے حصے دو جو اللہ نے جو کل دی ہے اس کا تو کوشش استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ عزی شاہد بہت 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 رابطے ہوتی ہے شکریہ عزی شکریہ